موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین پیارے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفارش اور آپ کی شفاعت کے حقدار ہم کن عامال کے ذریعے ہو سکتے ہیں ان کا ذکر پچھلی مجلس میں ہو رہا تھا آج کی مجلس میں ہم ایک وہ چیز ذکر کریں گے جس کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور بعد ان چیزوں کے طرف ہم اشارہ کرتے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں رکاوت بن سکتے ہیں تو آج کی مجلس میں جو پہلی چیز مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے اگر کسی سے ہو سکے اگر کسی سے ہو سکے تو اس کی کوشش ہو کہ اس کی وفات مدینہ منورہ میں ہو اسے تکلیف برداشت کرنی ہوگی پریشانیہ برداشت کرنی ہوگی لیکن کوشش یہ کرے کہ اس کی وفات جو ہو وہ مدینہ منورہ میں ہو چنانچہ صحیح مسلم میں ایک چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے ایک تابعی ہے ابو سعید مولا المہری وہ شاگرد ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حرہ کا معاملہ تھا اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا کھانے پینے کی چیزوں میں کمی تھی تو میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس ہے یعنی ابو سعید مولا المہری کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا کہ بڑی پریشانی ہے مہگائی بہت بھڑ گئی ہے پریشانیاں ہر طرف سے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے نکل کر کے چلا جاؤں لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں یہاں سے جاؤ نہیں اس لیے کہ ہم جب کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن چکے ہیں تو تم کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا لا يصبر احد على لعوائها فیموت الا کنت لہو شفیعا او شہیدر یوم القیامہ جو شخص مدینہ منورہ کی پریشانیوں یہاں اسے جو پریشانیاں لاحق ہوں مشکلات کا سامنا ہو اگر کوئی آدمی صبر کر لیتا ہے اور اس کا انتقال یہاں پر ہوتا ہے تو قیامت کے دل میں اس کے لیے شفارش کرنے والا یا اس کے لیے گواہی دینے والا بنوں گا شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہو اسلام پایا جائے اور اس کا انتقال ہو تو میں اس کے لیے شفارش کروں گا اسی طریقے سے وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ترمیدی اور مسندہم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا جس سے ہو سکے کہ اس کی وفات مدینہ منورہ میں ہو تو وہ آ کر کے مدینہ منورہ میں مرے اس کی وفات ہو اس لیے کہ جس شخص کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا قیامت کے دن میں اس کی شفارش کروں گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے کام ہیں جو شفارش میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یہ وہ کام تھے جو شفارش میں مددگار ہوں گے کیا کچھ کام ایسے بھی ہیں جو شفارش میں رکاوٹ بنیں گے تو میرے عزیزوں اور ساتھیوں سب سے پہلی چیز جو شفارش کے اندر اللہ کے رسول کی شفاعت اور ہمارے درمیان حائل ہونے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے وہ شفارش اگر اللہ کے رسول کسی کے لیے کرتے بھی ہیں تو وہ قبول نہیں کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کیا اللہ نے قبول نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کیا لیکن اللہ نے قبول نہیں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اللہ تبارک و تعالیٰ شرکوں کو کبھی بھی نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہوں گے اگر چاہے گا تو بخش دے گا اسی طریقے سے وہ شخص ہے جو شفاعت کا منکر ہے جس طریقے سے بعد مرجیہ اور مرتضلہ وغیرہ کا خیال ہے اگر وہ لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں فرمائے گا کیونانچہ امام آجری رحمہ اللہ اپنی کتاب الشریعہ میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یہ قول بسند صحیح نکل کرتے ہیں جو شخص شفاعت کا منکر ہوگا اسے شفاعت کا کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے اسی طریقے سے وہ شخص ہے جو بدعاتی ہو بدعات کا ارتکاب کرے بدعات کا ایجاد کرے یا وہ شخص ظالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا اور نہ ہی اسے کسی کی شفارش کرنے کا حق دیا جائے گا کیونانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ پر اکتاب موجم طبرانی کبیر میں حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے نکل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنفان من امتی میری امت کے دو قسم کے لوگ وہ ہیں گویا وہ مسلمان کہلانے والے ہوں گے ہو سکتا ہے نمات پڑھنے والے بھی ہوں اپنے آپ کلمہ توحید بھی پڑھنے والے ہوں لیکن چونکہ ان کے اندر دو خرابیاں یا دو برائیاں ایسی پائی جائیں گی تو اللہ کے رسول کی شفارش نہیں کریں گے تو سنفان من امتی لا تنالوہما شفاعتی میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں میری شفاعت کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا امام ظلوم الغشوم وہ امام جو ظلم کرنے والا ہے دھوکہ دینے والا ہے میری امت کے اوپر وہ ظلم اڈھانے والا ہے اور دوسرا وہ شک وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ دین کے اندر غلو سے کام کرنے والا ہے اور صراط مستقیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے اس طریقے سے آگے بڑھ جانے والا ہے اس شخص کو بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش نصیب نہیں ہوگی اسی طریقے سے بعد وہ لوگ بھی ہیں جن کی عادت ہوتی ہے گالی دینا جن کی عادت ہوتی ہے بات بات پر لانتان کرنا ایسے لوگ بھی قیامت کے دن انہیں کسی بھی کسی بھی کی شفارش کا شفاعت کا حق نہیں ملنے والا آئے تنانچہ صحیح مسلم کے اندر امام حمد الحمبر رحم اللہ کے مسند میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو لوگ لانتان کرتے ہیں سب وہ شتم سے کام لیتے ہیں لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ تبارک وطالع قیامت کے دن نہ انہیں شہیدوں میں شامل کرے گا اور نہ ہی انہیں شفاعت کرنے والوں میں شامل کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں بدبخت جنہیں شفاعت کا کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے اب ہمیں کا ہر چک شفاعت کا خواہش مند ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب فرمائے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنے والی چیزیں یا شفاعت کرنے والے لوگ ہوں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کر سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت میں اپنی شفاعت ملا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وہ چیز جو ہمارے لیے شفاعت کا کام دے گی اور اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کرے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی اس کتاب پر ایمان لانا اس کتاب پر پڑھنا اس کتاب میں غور و فکر کرنا اس کتاب کو حرز جان بنانا اس کتاب کے مطالعے کا اس کتاب کی تلاوت کا خصوصی احتمام کرنا یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے قیامت میں شفاعت کرے گی تنانچہ امام بن حبان رحمہ اللہ اپنے کتاب صحیح ابن حبان میں امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم طبرانی کبیر میں حضرت جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فنمایا القرآن شافع ومشفع وماحل ومصدق قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی شفارش قبول بھی فرمائے گا وماحل اور جھگڑا کرنے والا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی جائے گی یعنی جو شخص قرآن کا احتمام کرتا ہے قرآن اس کے لیے شفارش کرے گا اور جو قرآن کو پڑھتا نہیں ہے قرآن کو جزدان میں رکھ کر کے صرف برکت کے لیے اوپر لٹکا دیا ہے اپنے گاری میں رکھ لیا ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف قرآن للائی کرے گا اور جو وہ بات کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بات کی تصدیق بھی کرے گا لہذا آپ نے آگے کیا بیان فرمایا جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا یعنی قرآن کو اپنا امام بنا لیا قرآن کو پڑھتا رہا اس کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا تو قرآن اسے لے کر کے جنت طرف جائے گا اور جس نے قرآن کو پیچھے ڈالے رکھا قرآن کو نہ پڑھتا تھا نہ اس پر عمل کرتا تھا تو قرآن اسے لے کر کے جہنم میں ڈال دے گا اسی طریقے سے وہ حدیث جو صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ تم لوگ قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کیلئے شفاعت کرنے والا بنے گا اقرأوا الزہرہ وَإِن دو روشن سورتوں کو پڑھو سور بخرا کو آل عمران کو پڑھو اس لیے کہ قیامت کے دن ان سورتوں کا احتمام کرنے والا آ رہا ہوگا اور یہ ان کے اوپر سے بدلی کے طریقے سے یا چڑیوں کے طریقے سے آ رہی ہوگی اور اللہ تعالی کے پاس جا کر کے اس کی شفاعت کریں گی تو علا عرض کرنے کا مقصد قرآن مجید کا احتمام کرنا اور قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا قرآن مجید میں تدبر کرنا قرآن مجید مطابق عمل کرنا یہ بھی ان چیزوں میں ہے جو قیامت دن ہماری آپ کی شفارش کریں گی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر عموما اور باقیات الصالحات کا احتمام خصوصا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر عموما اور باقیات الصالحات کا ذکر خصوصا یہ ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لئے اللہ تعالی کے حضور شفارش کرے گی باقیات الصالحات کون ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار چیز ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات الصالحات میں قرار دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر عموماً اور باقیات الصالحات خصوصاً قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری آپ کی شفارش کرے گی آپ جانتے ہیں کہ جاتے ہیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے سمندر کی تاریخی اندھیرہ مچھلی کے پیٹ میں تاریخی کے اوپر تاریخی ہے لیکن اس تاریخی اور مشکل گھڑی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے نجات دلمانے والی چیز کون تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَهُ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِينَ اگر وہ میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے ذرا مقارنہ کریں سمندر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اس سمندر سے اللہ تعالیٰ انہیں تو نجات دے رہا ہے اور فرعون اسی سمندر کے اندر دوم رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں تھا اگرچہ اب اللہ کا ذکر کرنے والا بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کو کے لیے قیامت دن شفارش کریں گے سنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بن ماجر رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ہے امام حضر حمبر رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے علمت و جلال کا تم ذکر کرتے ہو تسبیح ہے تکبیر ہے یعنی سبحان اللہ ہے الحمدللہ ہے اللہ اکبر ہے یہ کیا ہیں؟ یتعاتفن حول العرش عرش کے ارد گرد یہ من مناتی رہے گی گھونتی رہے گی اور جو شک ان کا احتمام کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی شفارش کریں گی تو آپ نے بیان فرمایا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر اللہ کے پاس کرنے کے لئے کوئی چیز تمہارے پاس ہو یعنی اشارہ تھا کہ ان ذکر کا احتمام کرو ایک اور حدیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا خضو جنتکم تم لوگ ڈھال لے لو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مہم درپیش ہے کافروں سے مقابلہ ہے آپ نے فرمایا نہیں خضو جنتکم من النار جہنم سے ڈھال تیار کر لو اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا جہنم سے ڈھال کیا چیز ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہن الباقیات الصالحات باقیات الصالحات یہی ہیں اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا جب بندہ قیامت کے دن آ رہا ہوگا تو وہ اس کے دائیں بھی ہوں گی بائیں بھی رہیں گی اوپر رہیں گی آگے رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش تک لے جا کر کے اس کی شفارش کریں گی اسی طریقے سے جو عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کے حضور شفارش کرنے والا ہے ان میں سے ایک عمل روزہ رکھنا ہے خاص طور پر نفلی روزہ بکسرت روزہ رکھنے کا ہم احتمام کریں آج یہ ایسی سنت ہے جو آج مسلمانوں کے اندر سے تقریباً نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے خال خال کہیں لوگ نظر آتے ہیں جو نفلی روزے کا احتمام کرتے ہیں حالاکہ نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کے ندیک بڑا محبوب ہے بڑا پسندیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور شہابیت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار ایک فوج میں بھیجا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں آپ نے فرمایا سلمہم وغنمہم اے اللہ تعالی انہیں صحیح سلامت اور مال غنیمت دے کر کے واپس آ پھر دوبارہ آپ نے ایک فوج بھیجا جس میں میرا نام لکھا گیا اس میں بھی ہم نے دعا کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہادت نصیب ہو جائے لیکن آپ کی پھر وہی دعا تھی اللہم سلمہم وغنمہم تو پہلی طرح سے ہم بھی صحیح سلامت اور مال غنیمت لے کر کے آئے ایسے آپ سے ہم نے تین بار درخواست کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہ فرماتے رہے اللہم سلمہم وغنمہم اے اللہ تعالی اسے صحیح سلامت واپس لے کر کے آ پھر جب میں سمجھ گیا کہ اب مجھے شہادت نصیب ہونے والی نہیں ہے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو یدخیلونی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو آپ نے فرمایا علیکہ بی الصوم علیکہ بی الصوم فإنہو لا عدلالہ تم بکثرت نفری روضہ رکھا کرو اس لیے کہ نفری روضہ کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفری روضہ قیامت کے دن ہماری شفارش کرے گا جیسا کہ مسرد احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السیام والقرآن یو شفعان للعبد یوم القیامہ روضہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کی شفارش کریں گے اسی طریقے سے وہ چیز جو قیامت کے دن ہماری اور آپ کی شفارش کرے گی انہیں میں سے ایک چیز اولاد کے اوپر صبر کرنا ہے یعنی کیا معنی ہے کسی کی بچے کا انتقال ہو گیا خاص طور پر نابالغی کے ایام میں اگر اس کے ایک بچے دو بچے خصوصا اگر تین بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچے اگر بندہ اس کے اوپر صبر کر لے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور قیامت کے دن اپنے والد کی شفارش کریں گے اور کہیں گے اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والدین کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے چنانچہ امام نسی رحمہ اللہ اپنی سنن میں امام حضر حمر رحمہ اللہ اپنی مسنت کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مسلمان یعنی مرد اور عورت اگر ان کے تین بچے نابالغی کے ایام میں ان کا انتقال ہو جائے اور وہ اس کے اوپر صبر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں سے کہے گا ادخل الجنہ مرے بندوں جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے کہ ہم اس وقت تک جنت نہیں جائیں جب تک ہمارے والدین نہ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تم اور تمہارے والدین جنت میں چلے جاؤ تو یہ وعد وہ کام ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جائیں گے لیکن ساتھیو بڑا افسوس ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ ان اعمال میں کوتا ہی سے کام لیتے ہیں اس کے برخلاف ہمارے بہت سے بھائی بعض ایسی چیزوں کا احتمام کرتے ہیں اور بعض ایسی چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے لیے شفاعت کا کام نہ دیں گے یا ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے بہت سے بھائی جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مدینہ منورہ کی زیارت نہیں کی تو اولا ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا اور اگر ہم نے مدینہ منورہ کی زیارت کی تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرمائے گا تنانچہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منزار قبری حلت لہو شفاعتی جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے حالانکہ علماء حدیث کا متفقہ طور پر یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا آپ حج کرنے جائے آپ کی مسجد کی زیارت کرنے جائے تو آپ کی قبر کی زیارت کریں یہ ثواب کا کام ہے لیکن اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت لوگوں کے لیے شفاعت کا سبب بنے گی اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے رہیں گے آپ کی کسی سنت پر عمل نہیں کریں گے اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے بعد بھی آپ سے شفاعت طلب کی جا سکتی ہے یہ شفاعت طلب کرنے کا بدعی طریقہ ہے قرآن اور حدیث سے اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ہمارے اور آپ کے ہاں شفاعت کا ایجاد ہے جو بالکل غیر شرعی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ولیوں کی شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں اگر ہم کسی ولی کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو وہ ولی اس بیعت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے ہماری شفاعت کرے گا حتیٰ کی یہ عقیدہ غلط رکھ کر کے لوگ بسا اوقات نماز نہیں پڑھتے ہیں روضہ نہیں رکھتے ہیں حج نہیں کرتے ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بیعت کر لیا اور ان کی تھوڑی سی خدمت کر لی اور ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق جمع لیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہماری شفاعت کریں گے اگرچہ ہم ہر کسم کا گناہ کرتے ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ شفارش کے لیے اولاً تو صحیح عقیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور دوسری چیز جو شفارش چاہتا ہے اس کے اندر کچھ ایسا جوہر پایا جانا چاہیے اسی لیے حضرت ربیع بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے یہ طلب کیا کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت اور جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری شفارش کروں گا ضرور کروں گا لیکن اعنی علی نفسی کا بکثرت سجود تم کثرت سے نفلی نماز پڑھو اس طریقے سے اگر تم نفلی نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تمہارے بارے میں میری شفارش قبول کرے گا تو کہنے کا مطلب آخرت سے متعلق جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ رکھا جائے تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے انبیاء بھی شفاعت کریں گے اولیاء بھی شفاعت کریں گے فرشتے بھی شفاعت کریں گے مؤمنین بھی شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحب ٹھہرائیں اور ہر ایسے عمل سے دور رکھے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کریں یہاں تک کا مرحلہ جو ہے وہ حشر کا مرحلہ ہے جو حشر میں پیش آنے والا مرحلہ ہے اس کے بعد کا اب مرحلہ رہ جاتا ہے آخرت پر ایمال لانے میں جو چیزیں داخل ہیں وہ چوتھی چیز یعنی جنت اور جہنم جو اگلی ملیسوں کا حصہ ہے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ